تو دوستو لڈاک کا انشن اور اندولن فلال کے لیے ایک ورام ارد ورام میں ہے جب تک کی چناؤ لڈاک میں اور دیش میں ختم نہ ہو اور نئی سرکار نہ آئے کل میں آپ لوگوں کو اس بارے میں بتا رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ کس طرح سے دیش کے انیک حصوں سے لوگوں نے ہمیں سمرتن دیا یہ دل کو چھونے والی مارمک کہانیاں جو ابر کی آئے ان میں سے ایک آج میں آپ کو بتاؤں یہ ہیں سونو راج بیہار پٹنا سے ہیں اور یہ لڈاک سمرتن کے لیے آئے انوکھے انداز سے یہ آئے ڈائی ہزار کلومیٹر سائیکل چلا کر اکیلے اور وہ بھی سائیکل بینا گیر کے اور میں یہاں پہ سکس ایڈول کو سپورٹ کرنے کے لیے ہوں وہ بھی وائد سائیکل سائیکل سے ہوں جو 2500 کلومیٹر یہاں کا ڈسٹینس پڑتا ہے اور میں یہاں پہ ایک ویک رہا سپورٹ کے لیے اور بہت ہی مس لگا سکس ایڈول کو سپورٹ کرنے کے لیے اور انوائرمنٹ کو سب کو میسج پہنچانا چاہتے ہیں انوائرمنٹ کے لیے اور اس لیے میں سائیکلنگ کر رہا ہوں اور بہت راستے میں ڈیفکلٹ ہوا لیکن سب بھی جھیل کے اور جو بھی راستے میں ہم سے ملے سب کو ہم نے بتایا انوائرمنٹ کے بارے میں اور سکس ایڈول کو سپورٹ کرے اس کے بارے میں سب ہی کو ہم جنکاری دی اور یہاں جب انشن میں لوگوں کے ساتھ جڑے تو یہاں کے لوگوں نے راشتری ایکتہ کا ایک عجوبہ مثال قائم کیا یہاں جو ہمارے ساتھ والنٹیئرز تھے انشن میں انہوں نے سب نے مل کے پیسے اکھٹا کیے اور سونو راج کو دیا یہ بائسکل یہ لڑاک کا توفہ ہے سونو راج کے لیے اور یہ گیرز کے ساتھ ہیں اب یہ لڑاک سے واپس پھر سائیکل پہ جائیں گے ہم آپ کو شب کامناہیں دینا چاہیں گے اور آپ اس سائیکل پہ جا سکتے ہیں سونو راج اس سے بڑا خوشی میرے لیے کبھی نہیں ہو سکتا کوئی مجھے اگر بائک بھی گفت کرتا اس سے خوشی نہیں ہوتا جو مجھے سائیکل گفت کیا ہے اس سے ہم پورا انوائرمنٹ پہلا سکتے ہیں پورا انڈیا بھی ٹراؤل کرنا مجھے گھر سے صرف ایک ہزار چار سوڑ پہ لے کے نکلا تھا اور بس سوچا کہ بس ہو ہی جائے گا مندیر یا گرودوارہ میں رہ جاتے تھے اور راستہ میں کہیں ایک دو دن بھوکے بھی رہے ہیں لیکن چلتا ہے ٹراؤل کے دور اور گھر میں مطلب جب میں نکلا تو کوئی مجھے جیسے نکلا دو ہزار روپیا کوئی دے دیا اور جیسے یہاں پہ آیا ہے جیسے سکسٹریڈل پہ تو وہاں بھی مجھے کوئی دو سے اکیس سوڑ پہ دیئے تھے اور ابھی جس جب مجھے سائکل گفت ہوا تو سب بھی لوگ آئے ایک فوٹو بوٹو لیے تو اس وقت بھی مجھے دو تین ہزار روپیا دے دیئے تو ایسے سب راستہ پورا راستہ اسے دو سو تین سو مطلب خرچ کے لیے سب لوگ دیتے گئے اور کھانا وانا کھانے ابھی ہوتا تھا تو سب پیسہ بھی پی کر دیتے تھے تو ابھی بھی میرے پاس پاچھر سے اوپر بچتا ہے اور ابھی پورا انڈیا ٹراؤل کرنا بس یہ تو یہاں کے آندولن کے جو ویرام لیتے ہوئے چھاسٹوہ دن چل رہا تھا ایک لڑکی آتی ہے رامیشورم سے بھارت کے دکشن چھوڑ سے اکیلی آج آپ کو ہم ملاتے ہیں شگوفتہ خان سے شگوفتہ خان آپ کہاں سے ہیں اور کیسے آئے میں جیپور راجستان سے ہوں اور میں رامیشورم دھنوشکوڑی لاسٹ روٹ اوپ انڈیا سے لڈاک آ چکی ہوں میں لڈاک میں سپورٹ کرنے کے لیے میرا پورا سپورٹ راجستان کی طرف سے اور جیپور کی طرف سے اپنا سپورٹ انوائیمنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے کیونکہ یہاں کا لڈاک کا جو ایک سسٹم ہے وہ فریجائل ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے یہاں کے سکھت شیڈیول کو اور اسٹیٹ ہٹ کی جو مانگ ہے اس کے لیے میں سپورٹ کے لیے آئی ہوں اکیلے آئے آپ کو ڈر نہیں لگا چنتہ نہیں ہی آپ کے گھر والوں کو ڈر نہیں لگتا کرتے کرتے ہو جاتا ہے تھوڑا لگتا ہے پر جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے ہو پوزیٹیف چیزوں کی طرف بڑھتے جاتے ہو اپنی منزل تک جاتے ہو آپ کا ڈر ختم ہوتا جاتا ہے جیون میں اگر آپ صحیح چل رہو نا تو آپ کو ڈر نہیں لگے گا شگوفتہ نہ صرف دکشن بھارت سے لڑاک تک روڈ سے آئی سمرتن جتانے کے لیے بلکہ آتے ہی انہوں نے انشن شروع کر دیا اور آج ابھی میں ان کا انشن توڑنے کا آگرہ کروں گا اور آپ اپنا انشن توڑیے گا ڈینکیو یہ لیجئے گا اور صدا خوش رہیے گا شگوفتہ کھان آپ کے پریوار آپ کے سٹیٹ راجستان کا اور پورے بھارت کا ہم دھنیواد کرتے ہیں کہ اس طرح سے آپ لوگوں نے ایک سمرتن جتایا لڈاک کے ساتھ اور پورے دیش کے ساتھ دیش کے پریوارن کے ساتھ اور سنسکریتیوں کے سنگرکشن کے لیے بہت بہت دھنیواد نمشکار اور جائے ہن دیش کو بچانا ہے تو لڈاک کو بچائیے دیش کو بچانا ہے تو لڈاک کو بچائیے بہت دیش کو بچائیے